حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا زخم کھا کر زمین پر گر گئے گھر والے آپ کے لئے شروت بنا کر لائے حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میرے کاتل کو یہ سروت پلا دو حضرت علی کو پہلے اسلامی سائنٹسٹ ہونے کا شرع پرابت ہے دنیا کے ایک اکیلے شخص جن کی پیدائی سکاوہ صریف کے اندر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کا جنم ستر مارچ چھے سو اسبی تیرہ رضب چوبیس ہزری پورگ دنیا کی سب سے پاک جگہ شہر مکہ میں کعوہ صریف کے اندر ہوا تھا آپ کی امیزان حضرت بیوی فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے دام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی اور دماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں انہوں نے چھے سو چھپن سے چھے سو اکسٹھ اسبی تک راشدون خلافت کے چوتھے خلیفہ کے روپ میں شاسن کیا اور شیعہ اسلام کے انسار بے چھے سو بتیس سے چھے سو اکسٹھ اسبی تک پہلے امام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے گیانک زانکاریوں کو بہت ہی روچک ڈھنگ سے عام آدمی تک پہنچایا حضرت علی کو پہلے اسلامی سائنٹسٹ ہونے کا شریف رابت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت مکہ شہر میں ایک رواز ایک دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب قعوہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا تو اس سے پہلے تمام مکہ کے لوگوں کو خانہ کھلائے جاتا تھا آج بھی کچھ ایسا ہی تھا جب قعوے کا دروازہ کھولنے کے لیے مکہ کے سبھی لوگوں کو خانہ کھلائے جانے لگا تاکہ اللہ کو خس کر کے قعوے کا دروازہ کھولا جائے ابو طالب اور ان کی حاملہ بی بی دونوں کی پہلے سے ہی یہ تمنا تھی کہ ان کی اولاد کا ظنم قعوہ شریف میں ہو فاطمہ بنت عصد جو حضرت علی کی ماں تھی قعوے میں داخل تھی جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو بہے ایک بچے کے ساتھ باہر نکل رہی تھی سبھی عورتوں نے فاطمہ کو چاروں عور سے گھر لیا ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا جرہا فاطمہ سے پوچھے تو سہی کہ انہوں نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے مگر تب ہی قعوے کے اندر سے آواز آئی اور کہا گیا بیٹے کا نام علی ہی رکھا جائے والدین نے وڑی شدت سے حضرت علی کو پال پوس کر بڑھا کیا تھا یہاں تک کی خود خانہ چوا کر حضرت علی کے مومے ڈال دی تھی سترے یا انیس رمضان المبارک کو ایک خبیس خارجی کی قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان المبارک اتبار کی رات آپ شہید ہو گئے جس طرح ابن سبا کے گروہ کو شہابہ اکرام سے اداوت تھی اسی طرح خارجی گروہ کو اہلِ وید سے اداوت تھی یہ دونوں گروہ ہی اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت ہوئے چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان خارجیوں کو سخت اداوت تھی ایک خارجی ملعون نے جس کا نام ابن ملزم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحید کرنے کا منصوبہ بنا لیا ایک تلوار کو خاص اسی ناپاق مقصد کے لئے زہر میں بجھایا اور موقع کی تلاس میں رہا آپ ہر روز کی طرح ایک روز صبح فضر کی نماج پڑھنے مسجد کو جا رہے تھے کہ ابن ملزم خارجی نے جو راستے سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ کے ماتھے پر تلوار مار دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا زخم کھا کر ایک نعرہ لگایا خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور پھر آپ زمین پر گر گئے اور حکم فرمایا کہ میرے قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لائے جائے یہ سن کر لوگ ابن ملزم خارجی کو پکڑ کر لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میرے مہمان کے لئے نرم بستر بچھاؤ اچھا خصودار اور ذائکدار خانہ پکا کر اسے کھلاو اسے تھنڈا پانی بھی پلاؤ زخم سے خون زیادہ نکل جانے سے پھر آپ کو بہت کمزوری لحق ہوئی آپ کو شدت سے پیاس لگی گھر والے آپ کے لئے شروت بنا کر لائے حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میرے قاتل کو یہ ہے سروت پلا دو گھر والے جب یہ ہے سروت ابن ملزم کے پاس لائے تو بہے بدوقت بولا میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لئے زہر گھول کر رکھا ہے یہ ہے کہہ کر اس نے سروت پینے سے انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے بات سن کر روئے اور فرمایا اے بدنصیب اگر تُو اس وقت میرا یہ ہے سروت پی لیتا تو میں قیامت کے دن زامے کوسر ہرگز نہ پیتا جب تک پہلے تجھے نہ پلا دیتا نگر میں کیا کروں کہ تُو نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا اس کے بعد آپ کی حالت بہت نازک ہو گئی اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی زمات فرستوں کی ہیں ان کے ساتھ بہت بڑے کافلے نبیوں کے ہیں سب سے آگے سالار کافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے علی خوص ہو جاؤ کہ اب تم بڑے چین اور راحت سے بلائے جاتے ہو اس کے بعد آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں پھر کچھ مشک وطور تورق نکالا اور دیا پوچھا گیا کہ یہاں مشک کیسا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زنازے کو اس مشک سے وسائی گیا تھا اس وقت تھوڑا شاہ مشک وطور تورق میں نے آج کی دن کے لئے رکھ لیا تھا جب مجھے گسل دے کر کفن پہناو تو یہاں مشک میرے بدن پر لگا دینا پھر اسلام علیکم کہا اس کے بعد قلیمہ صریف کا ورد فرمایا اور اپنی جان رہی حق میں قربان کر دی انہوں اللہ والوں پر یہ صیرت ہے اللہ کی راہ میں زخم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مراد کو پہنچے اپنے قاتل کی خاطر میں مدارت کرتے ہیں ان پر بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہے ہر حال میں خدا کی مرضی پر راجی رہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پاک لوگوں کی موت محض ایک انتقال مکانی یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان میں زانہ ہوتی ہے بہن بڑے اتمنان کے ساتھ اسلام علیکم فرما کر اور قلیبہ صریف کا برد فرماتے ہوئے اپنے محبوبی حقیقی کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو دوستو دعا کی گزاری سے واقعہ کیسا لگا ضرور بتانا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا موسیقی موسیقی موسیقی